اور سیجی ایکسپریس کی شروعات سے پہلے اس وقت ایک بڑی خبر مجھے پردیش کے گوالیر سے سینہ کے افسر ستیش چندگی کو بے ہوش کر کے لوٹا گیا ہے گوالیر میں سینہ میں جونئر کمیشن آفیسر ہے جے سی او ہے ستیش چندگی کیرلا ایکسپریس کے اے ون کوچ میں یہ گھٹنا انجام دی گئی ہے ڈلی سے ناک پور جا رہے تھے ستیش چندگی تین یوکوں نے کولڈ ڈرنگز میں نشیلہ پدارتھوں نے پلا دیا بیک سے چار ہزار کی نکتی نکال کر یہ بدماش اتر گئے گوالیر اسٹیشن پر بے ہوشی کی حالت میں ستیش چندگی کو اتارا گیا گوالیر کے ملٹری اسپتال میں انہیں بھرتی کرویا گیا ہے زی میڈیا سنبادہ تھا سوشیل کوشک اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ موجود ہے سوشیل سب سے پہلے تو یہ بتائیے ستیش چندگی کی استطیق کیسی ہے حالت کیسی بتا رہے ہیں ڈاکٹر اور کیسے اس واردات کو انجام دیا گیا دیگر رام بھی جو یہ جونئر سمیشن آفیسر ہے سینہ کے ستیش چندگی ان کی حالت سلحال بہتر ہے خطرے سے باہر ہے ملیسری ہسپٹل میں انہیں والیر میں ان کا علاج چل رہا ہے اور اس بہتنا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کل دیر شامی کیرلا ایسپریس دلی سے روانہ ہوئی تھی اور دلی سے یہ ناٹپول کے لیے اس میں سوار ہوئے تھے ستیش چندگی ای ون کوچ میں یہ 43 نمبر کی برس پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے تین یوک بیٹھے ہوئے تھے کوچ میں جب تیسی نے سکیٹ کیا اس کے بعد ٹرین وہاں سے روانہ ہوئی تھی اور روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ان یوکوں نے ان کو پولڈنگ میں نشیدہ پدارت ملا کر پلایا اور اس کے بعد یہ بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہونے کے بعد ان یوک چار ہزار کی نگدی لے کر بیچ میں اُتر گئے اور آگرہ کے بعد جب دوسرے تیسی نے ان کو اٹھایا ٹکٹ سکیٹ کرنے کے لیے تو یہ جاگے نہیں اس کے بعد جو ہے حالت گمبھیر دیکھنے کے بعد ٹیسی نے گوالیر جی آرپی کو انفرم کیا اور اس کے بعد گوالیر اسٹیشن پر ان کو اتارا گیا اور گوالیر اسٹیشن پر اتارنے کے بعد جو کہ یہ ملیٹری سے جڑے ہوئے آفیسر تھے لیا جا ان کو ملیٹری ہسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا اور اب جی آرپی اس جاج کر رہی ہے آرپی اس جاج کر رہی ہے یہ بلی سے جو سوار ہوئے تھی جیوہا یہ کون ہے لیکن یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے ایسی کوچ میں لگانار جو وارداتیں خریئے اسے بعد یہ سوال خدا ہو رہا ہے کہ دیلوں میں سرکشہ کس طرح کی ہے بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ سوشیلس پوری جانکاری کے لیے